حضرت امام ابو بکر بن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام ابو بکر بن خالد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں حضرت ابو بکر شبلی ان کا بھی نام ابو بکر سننے والے کا بھی نام ابو بکر آنے والے کا بھی نام ابو بکر یہ حضرت ابو بکر شبلی کون ہیں یہ ہمارے سلسلے کے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں اعلیٰ حضرت کا شجرہ پڑھو تو اس میں آپ کو ایک شیر ملے گا بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبدواحد بیریا کے واسطے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جنید بغدادی مرید ہیں حضرت سیرین سکتی کے اور حضرت سیرین سکتی مرید ہیں سیدنا شیخ معروف کرخی کے اور سیدنا شیخ معروف کرخی مرید ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر یہ سلسلہ سعداد سے ہوتے ہوئے حضور تک پہنچا یہ حضرت ابوبکر شبلی ان پر قیفیت تاری ہوتی تھی جذب کا عالم رہتا تھا بغداد کے لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے کہ ابوبکر دیوانہ ہو گیا ہے یہ آئے امام ابوبکر بن خالد کے پاس تو ان کو دیکھ کر یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے بیچ میں بوشا دیا تو امام ابوبکر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر شبلی کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ یہ تعظیم اور یہ ملنے کا انداز اختیار کیا ان کو تو بغداد والے دیوانہ کہتے ہیں یہاں تک بات ختم ہوئی حضرت ابوبکر بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے الفاظ سنو کہتے ہیں کہ فعلتو بہی ما رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل بہی کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہوئے دیکھا تھا پھر آگے فرماتے ہیں رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنعام کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فاقبلا الی تو یہ ابوبکر شبلی حضور کی خدمت میں تشریح حاضر ہوئے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے وَقَبَّلَا بَيْنَ عَيْنَا اے نہیں ہے اور حضور نے ان کے دونوں آنکھ کے بیچ میں بوسا دیا تو میں نے حضور کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی وہی کام کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور سے عرض کیا کہ حل فعلتا بہی یا رسول اللہ ابوبکر شبلی کے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا یقالا اہل البغداد لوگ کہتے ہیں بغد مہوا مجنون لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو یہ شبلی وہ ہیں کہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں نماز کے پابند ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عمدتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوخ الرحیم فَإِن تَوَلَّو فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا اِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ابو بکر شبلی روزانہ اپنی نماز کے بعد اسے پڑھا کرتے ہیں سننا پھر وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد يقول السلام علیکہ یا محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں حضور فرماتے ہیں پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور مجھ پر درود یا رسول اللہ کہہ کر کے پڑھتے ہیں اس کے لیے میں نے ان کی تازم کی ہے کہاں بغداد اور کہاں مدینہ کون نماز پڑھ رہا ہے حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کون سلات و سلام پڑھ رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں یہ آیت نماز پڑھنے کے بعد تو یہ پڑھتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے اس آیت اور وظیفے کو یاد کر لینا ہر نماز کے بعد یارہ مرتبہ پڑھ لینا انشاءاللہ قبر میں فرشتے تمہاری عزت کریں گے حشر میں رسول اکرم کی شفاعت نصیب ہوگی آیت یاد رہے گی کیا میں نے پہا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین رغوف الرحیم فان تولو فقل حسب اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم یہاں سورہ ختم ہو جاتی ہے اس کو یاد کر لینا اور حافظ جی لوگوں سے پوچھ لینا کہ کہاں ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ آپ یاد رکھ لو اکثر میں نے پڑھنے والوں کو دیکھا ہے حریصن پر وقف کرتے ہیں لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیکم بالمؤمنین رعوف عزیز علیہ ماعنتم اور اس کے بعد حریص پر رکھ جاتے ہیں یہ بہت غلط انداز ہے پڑھنے کا صرف حریص کہو گے تو اس کے معنی لالچی کے ہیں اس لیے حریص کا صلاح علیکم ضرور ملانا وقف کرنا ہے تو حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ کے رسول تمہارے لیے خواہش مند ہیں اللہ کے رسول تم کو مشقت میں پڑھنا حضور کو ناغوار ہے اس لیے حریص پر وقف مت کرنا حریصن علیکم پر وقف کرنا اور اکثر ایسا دیکھا ہے کہ حضور مفتی آزم ہند علیہ الرحمہ کے سامنے جب کوئی یہ پڑھتا تھا اور وقف کرتا تھا حریص پر تو آپ کو ناغواری کا احساس ان کے چہرے پر ہوتا تھا اور بعد میں ارشاد فرماتے ہیں حریص پر وقف مت کرو حریصن علیکم پر وقف کرو تو قرآن پڑھنے کا انداز بھی ہونا چاہیے تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ اس سور پاک کے اس آخری آیت کو یاد کر لینا اور انشاءاللہ اگر اس کی پابندی کرو گے تو جو تمہاری آخرت میں عزت ہوگی عزت ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں ایسی برکت ہے کہ چند مہینوں کے بعد اپنے گھر میں آپ برکت خود محسوس کرو گے لیکن نیت برکت حاصل کرنے کی نہ ہو خدا اور رسول کو راضی کرنے کی نیت ہو ہم کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنا تو پندرہ بیس دن پڑھتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے پھر آتا ہے تو میں نے کہا وظیفہ بتایا تھا پڑھا کی نہیں تو میں نے کچھ فائدہ نہیں ہوا اس لئے چھوڑ دیا اللہ کی پناہ صرف دنیا کے فائدے کے لئے آج وظیفہ پڑھا جاتا ہے اگر معلوم ہو جائے کہ رات بھر جو نماز پڑھے گا اس کو گورمنٹ کی طرف سے دس لاکھ روپیے دیے جائیں گے کون نہیں پڑھے گا بولو نہیں پڑھو گے بولتے ہی نہیں کہ میں کوئی فتوہ نہیں لگا رہا ہوں اگر گورمنٹ اتنی موڈ میں آ جائے آپ کی اتنی ہمدرد بن جائے کہ جو مسلمان رات بھر نماز پڑھے گا اس کو دس لاکھ روپیہ صبح فجر کے بعد دے دیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی لنگڑا لولا ہو جو نہ پڑھ سکے وہی باز رہے باقی سب پڑھنے میں لگ جائیں گے تو یہ نماز نماز کی طرح نہیں ہے یہ دنیا کی لالچ کے لئے ہے اس میں سواب ملنے والا نہیں ہے یاد رکھنا نماز پڑھو تو دنیا کی کوئی لالچ نہیں کوئی وظیفہ پڑھو تو کوئی لالچ نہیں صرف ایک ہی تمنا ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے رسول کی سنت ادا ہو جائے اگر اس انداز سے آپ نے وظیفہ پڑھا تو ہر وظیفے میں برکت ہے وظیفے میں جو برکت ہے وہ تو ملنے ہی والی ہے آپ اس کی نیت کرو چاہے نہ کرو اکثر میں نے کہا آپ نے بھی سنا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے ان کا ایک بہت مالدار مرید تھا پیر لوگوں کے بڑے بڑے مالدار مرید ہوتے ہیں ہمارے بھی الحمدللہ ایک سے ایک مالدار مرید ہیں کروروں نئی عربوں ہیں ہندوستان میں ہیں باہر سے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں اس نے فرس کلاس بنگلہ بنایا بنگلہ بنانے کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا حضور اس کا اناؤگریشن کرنا ہے اس کا افتتاح کرنا ہے ابھی مولانا بھی افتتاح کرنے والے ہیں بیلڈنگ بنائی ہے مدرسے آپ اپنی بیلڈنگ نہیں ہیں مدرسے کی دو مدرسے کی بیلڈنگ بناتا وہ اپنی بھی بناتا ہے نہیں بناتا جنت میں اس سے بڑی بیلڈنگ بنے گی ہے یہاں جو مسجد بناتا ہے وہ سمجھ مسجد ہی صرف نہیں بناتا ہے من بنا مسجدا للہ تعالی بناللہ لہو بیتا فی الجنہ اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے مولانا بولتے میں نے اپنی نہیں بنایا آپ نے ہی بنایا آپ نے یہاں تو لوگوں کو آپ دے رہے ہیں بنا کر اور اپنی پراپرٹی وہاں سیف کر رہے ہیں یہی تو سب سے بڑی اقل مندی ہے اصل بیلڈر یہی ہے یہ بیلڈر تو بنا بنا کے دوسرے کو دے دیتا ہے اور یہاں جو بیلڈنگ مسجد اور مدرسے کی بنا ہوگے وہ ایسا بیلڈر کا کام ہے کہ اپنے ہی اپنا وہاں پلات الات ہو رہا ہے بیلڈنگ بن رہی ہے آپ یہاں ہیٹے پتھر سے بناتے ہو وہاں اللہ تعالی سونے چاندی کی ہیٹیں ہیں فرشتوں کے ذریعے تمہارا مال بناتا ہے تو مسجد میں خوب دینا میں بھی افتتا کرنے جا رہے ہیں کتنے روپے کی بیلڈنگ بنایا ہے ستر پچھتر لاکھ روپے لگا دیا ستر پچھتر لاکھ بیس تاریخ کو اس کا اناگریشن ہے جس کو اگر آنا ہے تو صبح دس بجے سے گیارہ بجے تک ایک گھنٹے کا پروڑا میں اس کا اناگریشن ہے اور ایک ہی آدمی نے پوری بیلڈنگ بنا دیا ایسے ایسے مرید میں نے اس سے پوچھا تمہارے میں تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اپنے والد کے اپنے کسی رشتے دار کے نام سے اس بیلڈنگ کو رکھ دو تو کیا بولا حضرت آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ بیلڈنگ آپ کے نام سے رہ گئے تو میں تو اس لائق نہیں ہوں لیکن ایسے ایسے عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں اس نے بہت بڑا بنگلہ بنایا اور جب بنگلہ تیار ہو گیا تو پیر صاحب سے کہا حضور چل کے قدم رکھ دیجئے اور دعا کر دیجئے حضرت تشریف لائے مسند بچی ہوئی ہے کالین بنی ہے پیشے باری ہے آپ بیٹھے پھر باری کی طرف دیکھا تو پیشے مسجد تھی منگلے کے پیشے مسجد تھی تو آپ نے اپنے مریض سے پوچھا بیٹا یہ باری کیوں لگائی ہے تو کہنے لگائی ہے ہوا اجاس آنے کے لئے ہوا اجاسی بولتے ہیں نا ہوا اور اجاس آنے کے لئے تو حضرت رونے لگے اللہ والے تھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے مریض گھبرا گیا کہ میں نے کونسی بات ایسی کرتی کہا حضور کیا میری گستاخی ہو گئی تو فرماتے ہیں تجھے مریض ہونے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے مریض ہوا تھا تو نیت تیری صحیح ہونی چاہیے تھی دیکھ یہ باری تونے لگائی اور نیت کیا کی ہوا اجاس بولے ہوا اجاس پر کوئی کٹرول کسی کا نہیں ہے اگر تین تونے یہ نیت کر لی ہوتی کہ یہ باری میں اس نیت سے لگاتا ہوں کہ جب امام مسجد میں قریت کرے تو میرے گھر والے سنیں مسجد میں آزان ہو تو گھر میں آواز آئے مسجد میں قرآن خانی ہو تو گھر میں آواز آئے اگر یہ صحیح نیت کرتا تو جب تک یہ باری رہتی تجھ کو قرآن ازان سننے کا ثواب ملتا اور ہوا اجاس کو تو آنا ہے وہ تو خود آتی نیت صحیح ہو تو دنیا کا فائدہ تو ملنا ہے وہ ملتا چلا جائے گا اگر نیت دین کی کر لیا تو دنیا کے فائدے کے ساتھ آخرت کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا اس لیے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہو دنیا کی لالت میں مت پڑھنا اور اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی خوشمودی کے لیے پڑھو گے تو انشاءاللہ دنیا کا معاملہ بھی سیدھا ہوتا چلا جائے گا اور آخرت کا تمہارا معاملہ تو صحیح ہوگا تو میں ایرز کر رہا ہوں حضور مدینہ منورہ میں ہیں لیکن حضرت شبلی کی نماز کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کونسا وظیفہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی حضور سن رہے ہیں کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں ابو بکر شبلی کو حضور پہچان بھی رہے ہیں وہ حضور کی خدمت میں آئے تو حضور ان کی عزت بھی کر رہے ہیں اور جسے حضور عزت دے دے اسے خدا عزت والا بنا دیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت کا مانا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر اپنے تمام ترجاہ جلال کو قربان کر دو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کر رہے ہیں جو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے السلام علیکہ یا محمد پڑھتا ہے ابو بکر شبلی یہی پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شر کہے ارے کیا مشرق کی حضور تعظیم کریں گے ابھی آج ایک اوریجنل فتوہ میرے پاس